اور یہاں بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ باجے بھول اور دیگر جو سمان ہے وہ بہت سے مقدار میں سڑکوبر بھی وجود ہے اور بچے اور جوان آج کو اس طرح بنا رہے ہیں کہ جیسے آج کا دن کوئی بہت بڑا ہمارا جس کو ہم کہہ رہے ہیں اور یہاں بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ باجے بھول اور دیگر جو سمان ہے وہ بہت سے مقدار میں سڑکوبر بھی وجود ہے اور بچے اور جوان آج کو اس طرح بنا رہے ہیں کہ جیسے آج کا دن کوئی بہت بڑا ہمارا اور جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جس میں ہمیں جیسے آدھ رہا ہے کیونکہ اس کا اگر ہم پس بنسکتے تھے تو مائے بہنیں اس وقت انہوں نے اکری عزتوں کو اس وطن پر شاور کیا تو آج میں سمجھنا ہوں پہ تلتیش ہمارے حوالے ملک کی بات دور ہمارے حوالے کر کے لئے اور آج کے دن کا جو منانے کا مقصد کیا ہے یہ بہر ایک اہم سوال ہے بنیادی طور پر اس کے تین متاثر ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے مدرکوں کا ہمارے میں صافی اطلاعات آپ تک کو میری طرف سے بہت بہت سلام علیکم اور پاکستان کا چھترمائی علم ازادی بہت بہت حوالے میرے سے پہنے آپ کے دوائنگان میں کچھ کچھ کیا دیا ہے کہ آج کے دن کی اہمیت کے حالے سے کسی گروہ سے تلک کرتے ہو کسی سیاسی پارٹی سے تلک کرتے ہو کسی بھی ادار ایسا کسی بھی جگہ سے تلک کرتے ہو ہم ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان ہے تو سب کچھ ہے اور جو پاکستان کے اقلاف ہوگا پاکستان کا اقلاف ہوگا پاکستان زندہ بارا بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام سلطان کامران مشیر دوگر صاحب ای بی سی ار اکارا اور آج کے ہمارے مہمانِ درامی برادرم جو دری مدر عباس صاحب جیپی سیکنی جنرل کسان بور پاکستان برادرم جو دری محمد یاد صاحب صرف ایک آج کے دن ایک بات کو یاد رکھنا ہے کہ آج کے دن ہم نے آزادی حاصل کی تھی ہم نے اس آزادی کی حفاظت کرنی ہے ہم نے اس آزاد ملک کو حقیقتاً آزاد ملک کے طور پر دیکھنا ہے ہم نے اپنی آنے والی نصروں کو ایک بیٹر اور محفوظ مستطبل دیکھے جانا ہے اور میں مطور قسان رہنمہ آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے اس ملک کے پاکستان کو بزاہ کے حوالے سے خود پفیل بنا سکے ہیں ہم اس ملک کے پاکستان کو بزاہ کے حوالے سے خود پفیل بنا سکے ہیں ہم نے آج اس پاکستان کو بلکل سمجھ چکے ہیں تو میرے ملک کے پاکستان کے ساتھ اگر حکومت اور حکومتی ادارے اگر کھڑے ہو جائے گے تو میرے ملک کا پاکستان اس دس عرب ٹالر کو بچا کر آپ کی دھونی کے در ڈال دے گا اور اس ملک کو نہ صرف قضائی کو تبالہ دروائے گا بلکہ آئی ایم ایف کے چنگل سے بھی اس ملک کو صرف کسان یا پاکستان پاکستان جو کہ پاکستان چیتر صاحبی کے عادت میں ہر سال یہ ہماری روایت پڑھ گی ہے کہ ہم چودہ اگرس کا پچھن پوشائی کا ایک ٹوگرم کرتے ہیں اور جس میں چودہ یاسی صاحب ہمارے جیرمین کی سامور پندات ہیں ان کی جو قدمات ہیں وہ بھی کابیس رائد ہیں اور میں ایک چیز آج کے موقع پر کہنا چاہوں گا کہ جو کسان ہے پاکستان کے یہ پاکستان کی شان ہے پاکستان کی آن ہے اور پاکستان جو ہے ہمارے کسانوں کی آن اور شان ہے اور جب کبھی بھی جب کبھی بھی پاکستان کو پاکستان کے کسان کی ضرور پڑے گی ہم پاکستان کے لیے اپنی جان بھی حضر